بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اپنے اپنے جرائم شپانے کے لئے یا اپنے اپنی کرپشن اور عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان پر دباؤ بڑھانے کے لئے تھی چھبیس طریقہ مریم نواز شیف صاحبہ کو نہب نے جو طلب کیا اس سے شاکو سباگ میں مسلم وینون نے بہت بڑی بڑی کارنر میٹنگیں کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو ہم لے کے جائیں گے اور نہب کے دفتر میں مریم نواز شیف صاحبہ پیش ہوگی خیال یہ تھا کہ وہاں بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے جو ابھی تک بھی ایک کہ اس پر شکوک و شبہات ابھی باقی ہیں لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز شیف صاحبہ نے جو عبوری زمانت کرے جس کی آئندہ تاریخ بارہ اپرل ہے لیکن چھبیس تاریخ میں مریم نواز شیف صاحبہ کی جو پیشی ہے وہ اسی شان و شوکر سے ہوگی یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ جہاں کسی نے پیش ہونا ہو کسی جوڈیشری کے آگے کسی ادارے کے آگے تو عام اور خاص آدمی کا فرق آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اداروں پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے مسلم لی نون کے ساتھ اس چھبیس تاریخ کو پاکستان پیبل پارٹی نے بھی دوبارہ یعنی اپنا اظہار یاکیشتی کیا کمرو زمان کاہر نے کہا ہے کہ پارٹی کی عدد کی ہدایت ہے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے وہاں کیا لینے جائیں گے اور کیونکہ نیب میں تو ملزم خود ہی پیش ہوتا ہے بھلے اس پر کوئی الزام جھوٹا ہے کیوں نہ ہو دوسرا اہم فیصلہ جو یہ ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی سٹیبلٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی سینڈ کے پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے ہو سعادت سنجلانی صاحب چیئرمنٹ سینڈ منتخب ہو گیا اس کے خلاف یوسفر داگلانی صاحب جو لوزر تھے وہ اسلامباد ہائی کورڈ میں گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کی جو درخواست ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تو وہ رد کر دی گئی ہے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے لگ ہی رہا ہے یہ کام رکھنے والا نہیں ہے تا وقتے کے کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دوں اس میں عوام کہاں ہیں اس کا ہم سوال کا جواب لیں گے ہمارے صاحب ڈائرٹ ریسل محمود صاحب سینل تجیرگار موجود ہیں اور ائر مارشل انور محمود خان صاحب بھی مارشل موجود ہیں اور عزر صدیق صاحب مہارے قانون بھی موجود ہیں عزر صدیق صاحب لائن پر ہیں عزر صاحب السلام علیکم سلام سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رونا تو عوام کے مسائل کا ہی ہے اسی پارٹیاں جو لوگوں کو برگلاتی ہیں لیکن عوامی مسائل کہاں ہیں نہ اس پر نظر اپوزیشن کی ہے ناحکومت کی دونوں فریقین اس حد تک جا چون گئے کہ نظام کو خطرہ دہاک ہونا شروع ہو گیا مریم نوازشل صاحبہ کو یہ شک تھا کہ چونکہ مجھے اس سلسلے میں پہلے بلائیا گیا تھا اور پہلے ان کے بقول مجھ پر بڑی دور سے سنائپر نے فائرنگ کی تھی اور دوسرے طرف ان موقف یہ ہے کہ مریم نوازشل صاحبہ کے ساتھ جو سینکنوں لوگ آئے تھے انہوں نے پتھراؤ کیا جس سے یعنی پولیس والے بزخمی ہو گئے تھے اب پھر چبیس طریق کو میدان لگنے والا ہے کیا کہیں گے یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا ہوگا آگے مجھے اچھی طرح یاد ہے یونان کے بہت بڑے قانون دان اور سکولر نے کہا تھا کہ عدالتوں میں سب سے جو معاملات میں جو پرابلم بنتی گئے ہیں وہ کرپشن کا ایک элемент آپ نے گارڈ پادر یا سیزرین مافیا کے حوالے سے بھی باتیں دیکھتی کہ ہاں حاصولی طور پر یہ جتھے بنے ہوئے ہیں یہ گروہ بنے ہوئے ہیں جن کا قانون پر عملداری دور دور تک پتہ نہیں ہے ایک آدمی اگر بے گناہ ہو ایک آدمی اگر بے گناہ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اسے عدالتوں میں جانا ہوتا ہے اور اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کر دی یہ یہ جو طریقہ کار ہم نے چن لیا ہے کہ ہم عوام کے پاس بے گناہی ثابت کریں گے نہ تو اس کی آئین میں اجازت ہے نہ ایک قانون میں اجازت ہے عوام نے تو خیصلہ نہیں کرنا ہوتا عوام تو پیار محبت میں آتی ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہے یا کوئی اور بات ہے اس کے پیچھے نکل آتی ہے لیکن یہ سارے معاملات کو اگر لے کے چلنا ہے تو عدالت ایک پرسیجر ہے یہاں اگر سیمپل سی بات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے پاس ثبوت تو ہے نہیں کرپشن کے نا منی لاؤنڈرن کے باتیں انہوں نے کہیں میں آج کوٹ کے دمیعہ کوٹ میں موجود تھا مریم نواز کی زیوانت والے کیس میں کسی اور کیس میں میرا جانا ہوا تھا وہاں پر تو وہاں تقریباً دو ڈائی سو تین کا جتھا لے کر آپ عدالت میں آگئی عدالت میں جج سائبان باہر نہیں ہیں انہوں نے کہا عدالت پہلے خالی کرائیں کہا گیا کہ پانچے بند ہیں جب دیرن کروئی تو سو بندہ تو پھر عدالت کے سامنے کھڑا تھا پرویز رشید آئے ہوئے سے رہنا سنا ہوتا تھے ان کی ایم این اے ایم پی اے نہیں اس کا فائدہ تو ملتا ہے نا یعنی آئیسا آئیسا لوگ اس طرف تو جا رہے ہیں نا کہ مسلم اب تو ہر آدمی جو کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ ہے تو آئیسا آئیسا یہ چیز پرموٹ ہو رہی ہے اور اس کے فائدے بھی مل رہے ہیں نا ادر صاحب دیکھیں دیکھیں ایک بات بنیادی طور پر یہی تو روکنا ہے نا کہ آپ یعنی یہاں لاہور ہائی کورڈ یا سوبریم کورڈ میں یا عدالتوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے انہیں بالکل اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اتنے بندے لے کر آپ آیا ہیں اور کوٹوں میں اور ایسے میں سمجھنا ہوں ایسے کیسوں کی تمہار اگر چیمبر میں کی جائے تب کہا جائے گا کہ چیمبر کے اندر سماعت پر لی گئی ہے لیکن اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے دو چار لوگوں کے علاوہ آنے کی جانت نہیں ہوگی نہیں ججز ابزربیشن تو دیتے ہیں کہ عدالت ہے جلسہ گاہ نہیں ہے کہ ججز کے اتنے ہاتھ بندے ہوتے ہیں کہ مثلا وہ فیصلہ پھر نظر آتا ہے یہ بات نہیں جب فیصلہ ہو جاتا تو قوم کی عبارت ہوتی ہے جب وکلاہ کا جس آجاتا ہے تو وہ بھی فیصلہ ماشاءاللہ لے کے آتے ہیں تو اس طرح ہیستہ ہیستہ یہ تو ہم پرموٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی کاتر ہے تو وہ اپنے گاؤں سے اس کے بھی تو برادری ہوتی ہے دیکھیں یہ تو بڑے سیمپل سی بات نہیں ہے کال ایک دیشت گرد آئے اور دیشت گرد جتھے کا جتھا لے کے آ جائے اور عدالت کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ عدالت ایسے دیشت گرد کو یادت دے گی بالکل نہیں دے گی لیکن یہاں ہمارے یہ روکنا ہے یہ روکنا ہمارے اداروں نے ہے ہماری عذابتوں نے روکنا ہے اگر پچھلی دفعہ اگر پچھلی دفعہ اگر پچھلی دفعہ کہا گیا کہ میرے اوپر لیزر خرم سے فائرنگ کی بھی آپ کو کس نے کہا تھا کس نے جتھا لے کر جائیں اور اگر فرض کریں کس نے اگر وہ فائرنگ بھی کی تھی تو آپ نے کوئی مقدمہ دلت کرنے کے لئے دالت میں رہا ہے وہ تو صرف اور صرف آپ نے سیاسی بیان بنایا ہوا ہے سیاست کو لے کر چلتی ہیں دس اگر دوہزار بیس کو جب یہ گئے ہیں پتھا ہو پتھر بھر گے لے کر گئے ہیں اور سارا معاملہ لیکن وجہ جائی ہے کہ ہمارے ریاضی داروں نے اور نیاب نے اس معاملے کو آسان لے لیا پرچہ دلد کر آیا لیکن اس پرچے کو پرسو نہیں کیا یعنی اصولی طور پر نیاب کی پروسیڈنگ میں اگر آپ انٹرفیئر کرتے ہیں تو قانون کے تحت اس کا بھی جرم ہے اس کی سزا ہے تین سال تک سزا ہو سکتی ہے اور اس لئے ان کو روکنا ضروری ہے بینہ سیاسی جماعتوں کو بھی اگر دیکھا جائے جہاں انٹرکہ چھے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ آئین توڑا جاتا ہے یہاں قانون آپ توڑ رہے ہیں ایک ادارے نے قانون کے تحت آپ کو بلائے ہیں اگر آپ تمہجھتی ہیں نوٹس غلط ہے جیسے آپ نے نوٹس آجتا چیلنج کر جاتا عدالت میں اس کے علاوہ اور رمیڈی تو کوئی نہیں کہنا یہ خیال ہے کہ اس پر تو جب جی ای ٹی بنی تھی پنامہ آیا تھا اس پر یہ ساری زمین کا مسئلہ بھی ڈسکاس ہو چکا تھا پھر سال تقریبا ہونے کو ہے منعا نواز شریف صاحب کے وہ کیس کو اس وقت ڈسکاس ہو چکا ہے پھر پچھلے سال یعنی آپ دیکھیں جب یہ مبنجنہ طور پر دونوں فریق ہیں نے نیب کے دفتر میں یعنی ہلڑ بازی کی ہے باہر تو پھر دوبارہ نیب عدالتوں میں گئی کیوں نہیں بچھے میں ایک بات بتا جاؤں یہاں تک یہ بات ہے نا کہ J.I.T. والا ایشو ہے J.I.A. اس نے اپنی گراؤنڈ میں لکھا اور میں نے وہ ساری پڑھی ہے میں نے وہ ساری پڑھی ہے بیل میں نے ساری بڑی بغور میں نے ایک ایک چیز پڑھی ہے اون میں جو گراؤنڈ لی ہیں ریفرنس سترہ کا ریفرنس ستارہ کا ریفرنس بیس کا ایون فیلڈ کا آلزیزی اور ہل میٹل کا ذکر کی ہے بھئی وہ نواز شیل کے خلاف کیس ہے موابن ملزم کے طور پر ہیں آپ کی کونسی انکواری آپ کی کونسی J.I.A.D. بنی ہو J.I.A.D. تو نواز شیل میں بنی تھی اور سپریم گورڈ نے کہا تھا J.I.A.D. بنانے میں اور اس میں اگر آپ کی جہزادوں کا ذکر بھی آگیا یہ سپریم گورڈ کوئی آپ کی جہزادوں کی پھر جائے گی یہ تو نیاب نے کنیا تھا نہیں اگر بل پر کے لارے 26 کو چلے جاتے ہیں ہزاروں نے لاکھوں کے لئے لوگ اس میں مولانا فضل الرئیمان صاحب جس قسم کا وہ اکزثہ تیار کر رہے ہیں تو وہاں یہ واقعہ جو ہے توڑ پھوڑ سے بھی آگے چلا جاتا ہے تو پھر یہ بتا یہ کیا ہوگا دیکھیں یہ تو پھر ریاستی دہشت گردی کے یہ ریاست کو پھر اپنا کردار دعا کرنا ہے آپ کو وہاں جانا ہی ہے اگر وہ جا رہے ہیں پنڈی کی طرف جو لوگ جانا چاہتے ہیں بڑی دیر سے ان کی خواہش ہے کہ پنڈی کی طرف ہمیں جانا ہے یہ ٹریلر ہے یہ ایکسپیرمنٹ ہوگا یہ تجربہ ہوگا باقیدہ دیکھیں اقبال شاہ صاحب بات ہے قانون اپنی حرکت میں لانا پڑے گا اگر وہ جا کے ہیں ایک تو نیب باقیدہ طور پر ان کو نوٹس جاری کر دے کہ بھائی ایرنگ کے لیے آنا ہے جو کوئی بھی کرنا ہے ریاست کو اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے عدالت مجودہ عدالتہ کا کوئی جو بھی آپ باقیدہ رہے ہیں وہ سوی موٹو لے کے پارٹی کو اپنے طور پر بلا کے نہیں کہہ سکتا بھی آپ اکیلے جائیں ملک ہے تو سب کچھ ہے یہ ریکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ نوازری صاحبان انہوں نے اپنے وکڑا کری اپنے ٹیموں پر ذریعے جب عمران خان صاحب نے باقیدہ دینے کے لیے جب نکلنا تھا تو وہ عدالتوں میں آگے تھے پھر عدالتوں میں رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا اور وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کر کے آتے ہیں عمران خان یا ان کی گورنمنٹ کو یہ طریقہ کا شاید سمجھ نہیں آتا کہ وہ بھی اپنا ایک طریقہ کا وہ ہی طریقہ کا بنا سکتے ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے انہوں نے کوئی کھلے چھوٹی دی رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جمہوریت ہے یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے نہ یہ جمہوریت کا حسن ہے چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں آپ یعنی آپ تو ریاستی داروں پر چھت آ رہے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے بدماشی ایک سینہ زوری یعنی آپ نے ایک چوری کی ہے اور اوپر سے آ کر آپ سینہ زوری کر رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے پوچھو ہم سوال دار لینے کو کسانی رہے گی آپ پھر جواب بھی دیں گے اس کے ڈاکٹر ساک بلے پھر آپ پھر آ پائیں گے اس طرح تو انویسٹی کیشن جو اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہی آدمی وہاں کا الہار کسی مسئلے میں ڈاٹھی ہی جائے کہ میں نے انصاف کر کے چھوڑنا ہے تو اس سسٹم کے تحت وہ پائشتہ حسد وہ طبقہ ہے اور ان میں تعداد بھی کام ہوتی جائے گی ڈیلیٹ ہو جائے گا کہ ہمیں گے ضرور تک اس طاقتر کو آتھ دارنا جانکواری کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سر جو آج فضاء ہے پاکستان کی عام آدمی دریب آدمی انتہائی مایوس ہو چکے اس کو ہی یقین ہے کہ طبقہ اشرافیہ جس میں سیاسدان نمبر ایک میں شامل ہے یہ طبقہ اس کے لئے پاکستان الگ ہے عام آدمی کے لئے عوام کے لئے پاکستان الگ ہے چاہے یہ قانون کے حوالے سے ہو چاہے یہ عدل و انصاف کے حوالے سے ہو چاہے یہ مہنگائی کے حوالے سے ہو چاہے یہ سماجی برتری اور انسانی قدر افضائی کے حوالے سے ہو ہر لحاظ سے عام آدمی یہ سوچ رہے آج کہ اس کے لئے قانون ہو رہا ہے اس کے لئے ضابطہ ہو رہا ہے اور معاف کیجئے کہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں پرائیس پر ایمان ہاں نے ایک بادہ کیا تھا سب سے پہلا جو ان کی آباس تھی ہم نہیں تو کون اب نہیں تو کب کہ پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہو گیا کیا یہ خاتم ہو گیا پروٹوکول کلچر کا کیا ہائی کورڈ کے ہاتھ میں میں بڑے اعترام کرتا ہوں دولت کا انتہائی ترام سے کہہ رہا ہوں کیا عام آدمی کو کیا عام ملزم کو کیا عام سائل کو اس طرح جانے کی اجازت ہے بائیس بائیس آپ کے گارڈ چوبیس آپ کے ساتھ آپ کے جتے خدا کے لئے سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب کا اشرافی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لئے آج عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ چاہے جمہوریت ہو چاہے مرشلہ ہو چاہے کوئی بھی سائل اقتدار ہو اختیار ہو اس میں ایک ہی ایک ہی تبتل کو فوقیت اور بھالا دستی حاصل ہوتی ہے ایک ہی جو معاشرے میں ایک ہی آدمی کو مقام دیتا ہے جس میں پاورفل ہے اور ہم مجھ سے خوف آ رہا ہے میرے دل میں یہ خوف ہے مجھے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اگلی قومت میں دو سار گئے گئے ہیں وہ آئندہ ان یوں کی جو پی ڈی ایم والے ہیں پیویلز پارٹی اور نون لیگ ان کی قومت ہوگی اور عمران خان صاحب جیل میں ہوگی اور یقین کریں کہ جس طرح کا نظام ہے انصاف جس طرح کا ہمارے ہاں یہ انویسٹیکشن کا سسٹم ہے یہ بالکل اس بات سے نہیں چوکیں گے کہ یہ عمران خان کو سو بہانے ہی لے نکلائیں گے جو ہمارا طریقہ کار ہے مقدمے بنانے کا اور وہ اندر ہوں گے اور یہ لوگ باہر ساہب اقتار بنے ہوں گے پاکستان اب ایک مقدمستان بنتا جا رہا ہے یہ علمناک ایک پہلو ہے جس میں لوگوں کو سوچنا پڑے گا یہ بہت سکر کا مر لیا سر یہ جو اس طریقے کا ہر بندے کو جو پتا ہے آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنی اقتار اخلاقیات سے پہچانی جاتی ہے ابھی ڈاکستان میں بڑی پتے کی بات کی میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور حضر صدیق صاحب کی بات آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں لیڈرشپ جو ہے یہ آپ کو پیس رول ٹاسک تائین کرتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ خاتون جو مقدمہ زیادہ ہے جس کو جیل جہاں چاہیے اور وہ خود ایک بیل کے اوپر نکلی ہوئی ہے اس کو پتا ہے جو کام کر رہی ہے کام ہو سکتا ہے جو بیل کیوں نہ لے مجھے بتائیے سوال کر جو آپ دینا کیوں نہ بیل لے میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ مجھے مکمل کرنے دی وہ خاتون اس کو پتا ہے یہ غلط کام کر رہی ہے کرے گی اس کو جیل جانا پڑے گا اس لئے اس نے بیل لے لی یہ وہ خاتون ہے نہ وہ نیشن اسیمبلی کی ممبر ہے اور نہ یہ پرویشن اسیمبلی کی ممبر ہے پہلے تو یہ ان تمام ممبران سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جو اپنی الیکشن لڑکے سیٹے لی ہیں وہ ریزائن کرو کیونکہ میرے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے مگر صرف کام کی بات تو ان کی پارٹی مانتی ہے اس میں کیا بات سنیے یہ ٹھیک نہیں ہے بات سنیے قوم کی بات کر رہے ہیں نا بات اب اس خاتون نے اپنی تو بیل کروالی اور جو ساتھ دو دو سو دو ہزار کارکنان آئیں گے ان میں سے کتنے جیل میں جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے یہ اس خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ جن کو لے کر جا رہی ہے مذہب تب جبر سے تو لے کر نہیں جا رہی نا وہ جا رہے ہیں لوگ اس میں کونسی بات ہے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں اب غور کیجئے ایک عام انسان سڑک پہ ان موش گافیوں کو اور قانون کی یہ جو گردنش ہیں ان کو نہیں پہچانتا وہ یہ پہچانتا ہے میں نے اپنی لیڈر کے پیچھے جانا ہے لیڈر نے کہا ہے کہ میں بندے لے کر جاؤں گی اور حکومت کو یا اتاروں میں خوف ڈالوں گی اس کو پتہ یہ خوف ڈالے گی تو جیل میں جائے گی پکڑی جائے گی تو اپنے لئے وہ بیل کروالیتی ہے اور وہ بے چاہے جو انویس انڈر ہے جو جہاں بعض لوگ ہیں وہ جاتے ہیں جیل کے اندر مجھے بتائیے اس کی اخلاقی قوت کیا ہے اخلاق ہے کوئی سائٹ پر رکھیں ہم دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت مثلا کوئی بھی لیڈر ہے آپ کہتے ہیں لیڈر رول مرڈل ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں میں کہتے ہیں لیڈر جیسا بھی ہے اگر اس کے فالورز ایسے ہیں تو اسے کیا پرابلم پڑی ہے جب آپ ملک میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایک مجرم پسند ہے سیسیلین مافیا کا لیڈر پسند ہے ایک گارڈ فادر پسند ہے ایک وہ خاتون جو کہتی ہے بھار تو کہہ میری پاکستانوی پراپرٹی نہیں ہے پھر آکے جب کروڑوں نہیں عربوں کی منی ٹریل مانگتے ہیں تو آگے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ہم وہ لوگ ہیں تو پھر آپ کا سوال جو ہے ایک طرح سے بیجا ہو گیا ایک صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے بیل دیجئے اتنا ہونا ضروری بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہفتے لگ جاتے ہیں بیل لینے یہاں مو سے بات تک بھی محترمہ کوئی بیل مل گئی پتہ نہیں وہاں موجود بھی ہوئی تھی نہیں گئے تھے مجھے بتائیے اتنی جو جی چٹمنگ نہیں پٹھویا اگر ہماری عدالتیں اختیار جو ہے لکھا ہوا تو ہے تھا اختیار بھی ہے لکھا ہوا بھی ہے کر بھی سکتے ہیں کیا وہ نارمل آدمی کے ساتھ کرتے ہیں سوال صرف یہ ہے اگر یہ اسے نہیں کرتے تو ڈبل سٹینڈیڈ حضر صدیق صاحب یہ جو جب لوگ مرسل اس سلطے میں ہلو حضر صاحب لین پر ہیں اچھا جلدی ملاؤزرا ڈاکٹ صاحب اجائی ہے کہ ہم مرسل جو چاند لوگ اپنے ایک مائنڈ شیٹ کے طور پر یا ٹری وی چینل کے اوپر اپنی خاص رائے جو رکھتے ہیں وہ مایوس ہی پھیلا رہے ہیں وہ ان کا پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے قائدین کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگیں مایوس ہی پھیلا رہے ہیں حالانکہ اگر ہماری ہماری پالیسیاں درست نہ ہوتی تو لوگ ہمارے ساتھ کیسے آتے ہیں یہ دیکھیں سر یہ پیپلز پارٹی اور نون لگ سے اوپر جا کر سوچنے والا معاملہ ہے پاکستان جو ہے ایک یہ آفیسر دوست سماج ہے نہ یہ انسان دوست سماج ہے نہ یہاں پر یہ کاروبر دوست محول ہے نہ یہ انسانی کا درفزائی والا محول ہے یہاں صرف ویلیو ہے تو آفیسر کو آپ دیکھیں ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ پاگلوں کی طرح سی اس اس کی طرف لگی ہوئی ہے یہاں وہ لوگ جو اگر کرپشن اور بے ایمانی سے نفرت کرتے ہیں وہ امیگریشن کی تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کینیڈا برطانیہ امریکہ یہ میں آپ کو نوجوانوں کے یونیویسٹیز اور کالیج کے جو فارول تحصیل نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں لیکن دیکھنا پڑے گا یہ سوچ پہدا کیوں ہوئی آپ دیکھیں ہمارے ریٹائر چیف جسٹس صاحبان کتنے ہیں جو اتنے بڑے ہوتا پر ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں کتنے آرمی چیفز ہیں نیبل چیفز ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں وہ اور ان کی اولاد نہیں رہ رہی ہیں آپ دیکھیں کتنے بڑے بیروکریٹ چیف سیکٹری آئی جیز ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد وہ یہاں پر وہ یہ نہیں رہ رہے ہیں جب ملک کے اتنے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اور ان کی فیملیز اس ملک میں رہنا پسند نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بہت بنیادی گڑ بڑ ہے اور آپ کو میں نے اس کی نشاندہی کی ہے یہ دیکھیں کہ نیمیٹ پیٹر کی نیم کا کردار انٹی کپشن کا کردار ہے فیہ کردار ہوگا لیکن یہ ناکام کردار ہے یہ کردار عام آدمی کو تو ہرش کر دیتے ہیں اور طاقتور کا یہ دوست ہے تب ہی تو آج میں آپ کو دوبارہ یہ دور آتا ہوں بڑے خطرناک یہ بات ہے گرچے لیکن میں یہ دوبارہ دور آتا ہوں کہ آنے والی حکومت کے دور میں یہ والی حکومت اندر ہوگی اور یہ لوگ باہر ہوں گے دیکھیں نا جو سماعت یہ اب لوگ جلسہ فرما رہے ہیں کہ جناب عام آدمی جو ہے عام آدمی کے ساتھ احمق نہیں لگا ہوا ہے عام آدمی کو صحاب آدمی کو نظر آ رہا ہے عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ انہی دارا ہوں نے کا کچھ میں دارا چاہتنا حضرت صلیق صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب اچھا ہم لوگ جو بسیت کچھ لوگ کہہ ساکتے ہیں آپ جیسے لوگ وہ قانوندار ہیں اور مثلا اپنا 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 راکھو رکھتے ہیں کہ رائے رکھتے ہیں اور جس کو آپ کیسے پاپو لگ رہے ہیں اس کو لوگ جو سیسی پارٹی ہیں اس وقت تو بارسکردار رہی بھی ہیں اور اس وقت بھی کچھ صوبوں میں بارسکردار صوبہ سندھ میں ہیں وہ کہہے ہیں یہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں ہماری جو لوگوں کی فالویں گے وہ اتنی زیادہ ہے وہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اور یہ جو مرضی ہم کریں ہم ہمارے ساتھ ہیں ایسے سلطھرے میں پھر یہاں کو نظام کا آپ کو بلو پرنٹ دینا چاہیں گے کہ کون سا طریقہ استعمال کرے گے اگر وہ آدمی منطقہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سے امینڈمنٹ کریں کہ جب تا کتنے لاکھ بندے اس کے ساتھ ہوں گے وہ اس کو آپ مستثنہ قرار دیں گے فلاں کانون سے جس طرح اچھی ٹرابلنگ کرنی ہو اچھا گھر لینا ہو یا مسلم سبسیڈی لینی ہو تو اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتے پاکہ ہم ان تو کہا ہوں آم آدمی جو ہے اس رولے میں نہ پڑے کہ یہ سسٹم میرے لیے کہوں نے یا اس کے لیے کہوں ہیں یہ اس کو جار کے میں چھوڑتے ہیں آم عوام کے لکھیں ہیں اس بات شاہد صاحب بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی ذاتی مقاصد یعنی ظالم شاہد اپنے مقاصددان مقاصد پورے کرنے کے لیے اولاد کو بھی جعبے لگا دیتا ہے انہوں نے آم آدمی کی بات کی نہیں انہوں نے ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ بھئی پہلے ہمیں بچاؤ جب ہمیں بچاؤ گے تو ہم آکے عوام دکھائیں اور اس چکر میں آج ہم تقریباً آپ اندازہ لگا لیں چوہتر سال ہو گئے ہیں اور ہم اسی اولجنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عوام کی طرف کب سوچیں گے وہ یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے عوام کو ان کے ساتھ نیاب کے دفعہ نہیں عوام نے کچھ نہیں کرنا ہے عوام نے کیا کرنا ہے اس میں نہیں دیکھیں اکبال شاہ صاحب لیکن یہاں یہ سوچنا پڑے گا یہ کیوں نکل کے ان کے ساتھ دوسری بات باری باری چمپل دی بات ہے یہ بھی کنیدر جاتا ہے اس وقت کی سبرین کورڈ کو کہ نواز جیب کے کیسوں میں جب انہوں نے بقاعدہ ڈسکوالی فرک کیا تو ساتھ ٹائم لیمٹ رکھ دی کہ چھ مائن میں فیصلہ کریں اب اس کے بعد باقی جو دو کیسوں میں سزا ہو گئی ان کو اور انہوں میں اپیل میں بھاگے وہ اپیل میں وہ باہر باقی ہے پہنے دو سال سے باہر باگا ہوا ہے اور وہ کیس ہی چل دے یہاں پر آنا سلام اللہ دیکھیں کہ ڈیڑھ سال سے فرکت کریں جوربمنٹ کی بھی کارکل کی دیکھیں آج انہوں نے بزارتے داخل آنے بزارتے خات جگ خاتل لکھا ہے مامہ نے جات جگ خاتل لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جو مہین واشی صاحب جہاں علاج کرا رہے ہیں کون کون سے ڈکسل کرا رہے ہیں کس کس دن انہوں نے لائک رہا ہے کتنے پیمنٹ ہوئی ہے پیمنٹ کی ڈیٹیل دیں باٹوں کی اڈرس دیں یہ بھی تو ایک اندھا کموہ ہے جس کے پیشے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کام جب وہ گئے تھے جیتاں یعنی پیلٹ تھا آٹھ ہفتے تھی یا کچھ اس کے فوری بات جو کارکل کرنی تھی کرتے دیکھ باہر شاہدہ آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن آپ پھول جاتے ہیں آپ سے لوگ کہ گارڈ پادر یا سیزلین مافیا کا کانسپٹ کیا ہے کہ اپر مانس نے سارے گوہرمڈی سارے پولسے پارکلی بیروکریز میں بندے اپنے لگا رہی ہیں ایفاریہ بندے اپنے برتری ہیں منسٹیوں میں بندے اپنے لگا رہی ہیں بھئی ان کے ہاتھ چکا تو بندے موجود ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہو پھر اس کو اچھی پینجمنٹ کہیں پھر عوام جو ہے مسلم پروانے زمانے میں جب مغلدر آئے تھے لوگا کاشکاری کرتے تھے ان کو بادشاہ کا پتہ نہیں تھا مان لیا کہ مسلم سیزلین مافیا ہے یا گارڈ پادر ہے تو پھر انہوں نے میں نے کیا ہے نا اسی میت کو تو توننا ہے نا اس میت کو توڑنے کی کوششی بران خان چل رہا ہے لیکن سسٹم کے اندر دن کا علوش سسٹم ایسا ہے جو اس میت میں کسی کو پوچھنے نہیں دے رہا کبھی وہ عدار کبھی معاملات عدالتوں کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی معاملات نسال کے طور پر الیکشن کمیشن کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں آپ دیکھ لینا ٹھیک آف بیلنس نہیں ہے اب سمپل سی بات اگر اٹھا کر آپ دیکھیں میں دیکھیں ہمیں تعریف کروں گا جیسے عطر مناللہ صاحب نے فیصلے کی جو چیئرمن سینڈگا میں واضح طور پر آج ہے جب سے الیکشن ہوں نہیں اگر عطر مناللہ صاحب چلو میں سمجھتا ہوں آپ پریشید تو آپ ان سینڈ کر رہے ہیں اگر عطر مناللہ صاحب جو ان کے پیچھلے فیصلے بڑے ماشد اچھے ہیں آپ دیکھا کبھی ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جنکہ نظیر دنیا میں پہلے دفعے پریشیدنٹ کریٹ ہوئے ہیں تو اگر ایسا ہو جاتا اگر وہ فیصلہ کر دیتے اس کے بارکس تو پھر کل کو بھتیر ہے منتقب ہو گیا دیکھنٹے پر وہ گھار چالے جاتا لیکن یہی تو پریشیدنٹ ہے آئین پاکستان ہم نے یہی تو پریشید کا ایک دستیگوش کیا ہے کہ آئین کے ایلیکشن نیشنل سیمبلی کے شبائی سیمبلیوں کے اور لوکل گرمن کے ایلیکشن یہ کانون کے تحت ہوتے ہیں چیئرمن ڈیپی چیئرمن سپیکر نیشنل ڈیپی چیئرمن یہ ایلیکشن ہوتے ہیں یہ ایلیکشن ہوتے ہیں انڈر دی کانسٹیٹوشن ہے آئین کے تحت ہیں اب آرٹیکل سکسٹی سکسٹی نائن کے تحت بڑی بازتہ ایلیکشن ہوتے ہیں ایک آج تو ججمن جو تیرہ سوکا پیسل آیا اس میں میرے سکسٹ کبھی دکھر کیا ہے اس میں یونسر نہترانی کو دسکواجس نائے کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ روحیس چیلنج کیا ہے اسیو بڑا سیمپل تھا ہے کہ وہاں پر دسکوالیفکیشن تھی توہینی آدھات میں سزا ہو چکی تھی جو اس کو توہینی آدھات میں سزا ہو سکے وہ پانچ سال تا ایلیکشن نہیں لگ سکتا اب یہ ریکارڈ کے چیزیں ہیں سالی یعنی اس میں کوئی انہوں نہیں ہے انہوں کی چیز نہیں ہے جب ایلیکشن کڑا ایلیکشن جیتا بھی اس وقت پر کیوں نہیں یہ دوسری جو ایفیکٹی پارٹی دیکھیں نا یہاں اب یہاں تو چاہیے تھا نا کہ چینڑ کے ایلیکشن کا عفیس شیخ صاحب کو جانا چاہیے تھا جرسہ کلانی کے خلاف توکہ وہ ایلیکشن تریبونال میں جانا ہے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دیکھیں اب یہاں آرٹکل 53 ہے کہ سپیکر نیشنل سامنیلی ڈیپری سپیکر نیشنل سامنیلی چیئرمین نے چیئرمین کیا یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ آرٹر ریمیڈی کیا ہے ان کے پاس ساد ووٹ ریجیکٹ ہونا مجورٹین کے پاس ساد ووٹ اگر نام بھی شامنے کون سے آپ تکیز رہے گی اگر نیشنل سپیکر نیشنل سپیکر نیشنل سامنیلی ہم یہ گوڈ فادر یہ کونسپٹ خطب کریں گے عدالتوں کو بھی سوچ رہا ہے کہ ایسے لوگوں وہ ریلیو نہیں دینا چاہیے جنہوں نے عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے یہ بارڈر لائن آئی ہے غصدیق صاحب غصدیق صاحب بہت شکریہ ارمارسل صاحب غصدیق صاحب بات کر رہے تھے سوال اب یہی بات آئی ہے چکروں کے سوال آپ کی طرف میں نے چھوڑ کے جانا ہے کہ عدالتوں کے بھی سوچنا چاہیے عداروں کے بھی سوچنا چاہیے عوام کو بھی سوچنا چاہیے سوچنا اس لیے چاہیے کہ پوری دنیا میں ہم یعنی مسلمان ملک ہونے کے باوجود کرپشن میں ہمارا کتنا نمبر ہے اور عدالتوں میں جو فیصلے ہیں اس کی ٹرانسپرنٹ انٹرنیشنل وہ ہم ہم کھڑے ہیں پارسنانی قوم کا جو سسٹم اس پر سوال یا نشان ہے اس سوال کا وجہ آپ ہم آپ سے رہیں گے موسیقی 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 سلام علیکم جبارکم اسلام آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ میری آواز آ رہی ہے آپ میری آواز آ رہی ہے جی آدھا رہی ہے ارماشر صاحب بات کر رہا ہے سوال آپ نے سن لیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے لوگوں کو خود ہی اگر ان کی پاس داری کرنا چاہیے لوگوں کو اداروں کی بات ماننا چاہیے لوگوں کو چوری نہیں کرنی چاہیے جب وہ کمران چوری کریں اور چوری کر کے بچ بھی جائیں اور ان کا معاشرتی سٹیٹس اتنا ہائی ہو جائے وہ اچھے پکیل کر کے دعال سوستان صاحب ہی لے لیں اعلاح میں بھی پذیرہ ہی مل جائے اس پر معجرہ بھی ہو جائے اور وہ معجرہ اکشت کر جائے تو کون سے کلیہ پار ہوگا آپ کے انہیں کی لیے آپ سیدھر آسل پر چلیں یہ کلیہ جس کو آپ ناپ رہے ہیں یہ انتہائی بوسیدہ غلط اور خطرناک ہے ٹھوٹی سی بات اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کو چوری کی ارزا میں پکڑ دیتے ہیں آپ اس کو پانچ ساتھ سزا دے دیتے ہیں لیٹسے یہ ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے یا ایک آفیس کا اکاؤنٹنٹ ہے یا ایک فوج کا سپاہی ہے کیا اس کو جیل سے آنے کے بعد آپ اس کو اس کے جگہ پر رکھ لیں گے یہ دور تھا آپ رکھ لیں گے آپ رکھ لیں گے اب اسے رکھ لیں گے کوئی زیادہ اچھا چور ثابت ہو چوری کرنے کا طریقہ موجود ہے اس وقت آپ مجھے صحیح جواب نہیں دے رہے اس وقت آپ کوئی محکمہ اس کو نہیں ایکسپٹ کرتا ہے سوائے ہماری جن کو نیاب نے بقیادہ پروسیڈ کیا پروب کیا پانش کیا پلی بارگن کی انہوں رکھ لیں اچھا پلی بارگن بھی کیسے کی فرض کیجئے کہ انہوں نے دس کروڑ روپیہ کیا جو بھی کیا کیا پچاس لاکھ دیکھ کے پلی بارگن ہی اور اس کے بعد پرموٹ بھی ہو گئے اب مجھے بتائیے کہ یہ سسٹم چلنے والا ہے وہ بندہ کس طرح سے پویتر ہو گیا کہ جناب اب اگر یہی بات کریں الیکشنز کی بات کر لیجئے الیکشنز میں میں جاتا ہوں کہتا ہوں بھائی مجھے آپ نے دیجئے وہ سٹی آرڈر دے دیں وہ سٹی آرڈر دے دیں اب اگر سٹی آرڈر میں پانچ پانچ سال حکومتیں چلی جائیں چلتی رہیں اور سٹی آرڈر نہ استعمال میں آ جائے اور ایک آج آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں آپ کو اسی وقت ریلیف مل جاتی ہے جبکہ آپ کے پاس سینکڑوں آپ نے دکھا تھا لاکھوں کی یہاں سٹی آرڈر پر وزیرہ لے رہے ہیں یا تو آپ میرے ساتھ کریڈیسٹر میں شیر ہو جائیں یا پھر آپ مجھے بولنے کے لیے اس لائن پی کی کیونکہ آپ پھر ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو سینیسزم میں آ جاتا ہے اور وہ بالکل چھتا ہے اب آپ میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ کس طرح سے ہے کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں بعض لوگوں کا بڑا شوق ہے آپ نے ہٹ ماری کیا چاوٹ ہو گیا آپ نے روندی مار دی کہ نہیں جناب میں تو نوٹ آؤٹ ہوں اب امپائر آپ کا بوٹ پولیش والا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ نو بول تھی یہ نوٹ آؤٹ آپ ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے پھر ایک ٹائم آگا کہ دوسری ٹیم میدان چھوڑ کے چلی جائیں گے سپیکٹیٹرز پبلک وہ واپس چلے جائیں گے اس کے بعد نہ میچ ہوگا نہ کرکٹ ہوگا یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ مسال دکھتا ہے یہ سسٹم وہی ہے جو میں نے آپ سے جس میں سکتا ہے ہم نے اسٹیڈی میں بند کیا ہونے زبردستی کہا یہ یہ سسٹم جو ہم چل رہے ہیں اب امپائر بھی ہم ساد ملاتے ہیں ٹیم کو ساد ملاتے ہیں ٹیم آپ پر نہیں بھی رکھ لیتے ہسی رکھ لیتے ہیں اب یہ سارا ایشو ہے موریلیٹی کا اور قوم کا کلیکٹیبلی میں آپ اب اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے چھوٹا سوال یہ ہے کیا جو جمہوریت ہم پر قائل کی گئے یہ جمہوریت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مختلف طریقے ہیں آپ کو بت کرتے ہیں مختلف ممارک یہ مونارکی ہے بادشاہت شنشائیت ایران کی بات کر لیں ٹی کیا ہوا اب آپ جاپان کی بات کر لیں ٹی ہے اور شاید اگلے سو سال بھی رہے برطانیہ میں ٹی ہے یعنی انہوں نے ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا ہے یہ ہوگی مونارکی ایک ہے ڈیموکریسی گورنمنٹ آو دے پیپل ایک یاد رکھئے یہ کتابوں میں تو لفظ ہے مگر دنیا میں کہیں ہوا نہیں کیا چیز ہے کیا کتابوں میں ہے ڈیموکریسی بائی دے پیپل مجھے مکمل کر لی ڈیموکریسی کتابوں میں ہے ڈیفینیشن بھی ہے دنیا میں بھی ہے مونارکی بھی ہے ایک چیز ہے کلیپٹوکریسی وہ ہے کلیپٹو کیا ہوتی ہے چور ہمارے ہاں اگر چوروں کے حکومت ہو دنیا میں آپ اسے کلیپٹوکریسی کہیں گے ڈاکو کی اب آپ مجھے بتائیے حکومت رہی ہیں اسی رہی ہیں اسی تھینکیو تو اگر ہم پھر بھی کہیں کہ یہ دیموکریسی ہے مگر صاحب پھر بھی کہیں اگر یہ دیموکریسی ہے تو کیا ہم دوسرے ہیں آپ کے نظر جو آج کی ڈسکیشن میں ایک تو مریم نوازشی صاحبہ کا نیا حافظ میں جانا ہے او چھبیس طریق کو ہے اس سے پہلے ان کی بیل بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد جو ان کا خیال یہی ہے ان کے برکر کا پیار ہے ان کے لیڈران کا بھی اظہار یاقدش دی کے لیے سینکڑوں ہزاروں بلکہ گمان یہ ہے کہ مولان فضل الرمان کے بتاؤ کہ ہم لاکھوں کے حساب سے جائیں گے دوسرا آپ نے دیکھا کہ ایک لیٹر لکھا گیا نوازشیف صاحب کی صحت کے مطلق وہ کیسی ہے مزارت داخلہ نے داخلہ نے خالدہ کو لکھا ہے تیسرہ اسلامباد ہائی کوروڈ کا فیصلہ کیا کہیں بہت نوازش آپ نے پروگرام میں شامل کیا یہ جو مسئلہ ہے پاکتان مسئلہ ملیق مون کا یہ میرے خان میں جنیٹک ایشو ہے اس پارٹی کے ساتھ یہ ہمیشہ اپنے جو لیگل ایشو ہیں اس کو سیاسی طور پر سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے اگر کوئی لیگل ایشو ہے جو کہ عدالت میں ہے تو اس کو لیگل مقابلہ کریں اس کو سیاسی طور پر دباؤ ڈال کر اپریش ٹیکٹس کو استعمال کر اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر سپریم کوئی میں حملہ مسلم دی نونے کر گایا تھا اس کے بعد جب نواز صاحب نائحل ہوئے تو مجھے کیون نکالا اور سالہ ایک ریلی چل پر اسلام بات لاہور تک اس کے بعد جب جی پہلے ایک دفعہ بلایا گیا مریم نواز کو نائحل میں پساؤ کیا نائحل پر اور اب اس دفعہ جب ان کو 26 کو بلایا جا رہے تو میں چاہ ہوں کہ کون سی ایک براد جائے گی وہاں پر جو ادارے ہیں پاکستان کے ان کو کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی آگسہ ہو سکتا بس اگر حجوم زیادہ ہو تو اندر بداخل ہو سکتے کیا کریں گے رینجری ہے نا تو جب ایک اس میں بات یہ ایک ایک اس کام دیکھ رہے نا اب یہ دیکھیں کہ یہ بن جاؤ گا پریسیڈنٹ کال کو پارٹی والے جب جائیں گے اس نہر میں تو وہ بھی پورا ہے نہیں یہ پریسیڈنٹ سبب کر رہے ہے معاشرہ اور سسٹم اپریشیڈ کر رہے ہے اس کے اثرات مسلم نون کو اچھے سمرات مل رہے ہیں اگر سگا موت تھانسی چڑھ گیا تھ بھٹو تو وہ سگا موت رہے ہیں وہ ادباس سب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک لائیر کی موت میں تھی ادباس سے آپ نے دیکھا کہ لائیر ہے کیا کیا حال ہماری جیسس سسٹم کا ہماری کوٹس کا ہمارے ججوں کا ہاں جی جی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیج اوپر ہوگا جو ہمیں باہر نکالے گا جب چک مہین لگ جن کا کوئی credibility ہی نہیں ہے جن کوئی standing نہیں ہے politically ideology کوئی مورنگ نہیں ہے سیاست میں جی جی تک آخر اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو گمدار کر استعمال کر سر دیں گے پاکستان کی سیاست کا یہ حال رہے گا ان فورچنیٹلی جب کچھ کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو اپنے سزا ملے اپنے کیے کی اور حق حلال ہی ملے انصاف سے ساتھ ملے جب تک جس ڈیلی اگر آخر کب تک آخر کب تک یہ کب دیکھیں یہ system چلے نہیں سکتا یہ unnatural system ہے اور یہ کھوڑ پھوڑ ٹوٹے گا آپ دیکھ گا اور یہ لوگ جو پوکر یہ ہی اس system کو چینج کرے گی کیونکہ یہ اب انتہا پہنچ چکے ہیں جو ہر ایک سمجھ سے ہر ایک بردار سے باہر ہوتا جا رہا رہا ملتب آپ اربوں پہنچ ہم نے کریں آپ باہر بیٹھ نام لے گھومی اداروں کو بردنام کریں جو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں آپ ان کو بردنام کرنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑا جو میں نکال میں جو کہنا چاہیے اس کو کیا ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیے آفیس سب سے سب سے اور جمالوں کے پیچھ میں یہ میرے ساتھ میں بہت ہی اپنے اپنی جو ہے نشم جو ختم کر چکے ہیں پاکستان ختم کر گیا پاکستان ختم کرنے کے طرح بہت مرمانی آپ نے بڑا دل دہلا دینا ورہا آخر میں جو واقعہ بیان کی ہے کہ بان لائن ڈال سب بتائیے جس طرح انہوں نے کہا ہے آئیڈیالوجی چل رہی ہے اس کا مستقبل تو کوئی نہیں لیکن آئیڈیالوجی فیل حال تو پریویل بھی کر رہی ہے دیکھیں سب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ قصور کس کا ہے عوام کا قصور نہیں ہم ہم بے بس ہیں اور دوسرا دیکھنا ہوگا کہ سسٹم نہیں ہوتی سوال کیا انہوں نے اس خاتون وزیر کے خلاف کاروائی کی جس کا بار بار کہتے ہیں کہ وہ نواز شیف کا سنتر رونے لگی کہ جی وہ تو بڑے بیمار ہیں کیا یاسمین راشد کے خلاف کاروائی ہوئی جو ڈاکٹر بھی تھی ملنے گئی وہاں پر اندر جا دیکھ کی ایڈیولوجی کی ہو رہی تھی تمہاری تہذیب اپنے اندر خنجر سے آپ خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پر آشیان بنے گا بہت شکریہ پینل کا شکریہ داکت ناظرین آپ نے مارا پروگرم دیکھا سنا جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں ایڈیولوجی اخر ہے کیا عوام کسور بار ہیں لوگ کہتے ہیں جب تک عوام نہیں اٹھیں گے پبلس وہ موٹو نہیں لیں جب عوام کو چھوڑا اس حد تک ہم نے بل کو دست پا کر دیا ہے کہ ایسے نظام کو جبرن اس پر حاوی کر دیا گیا ہے اب ان اڈکشن یعنی اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشی میں اس طرح آخری حد تک بیمار ہو چکی ہے انسان کی ذہن ہی سطح برزگاری کے وجہ سے تعلیم غریبوں کے پاس نہیں ہے بھوک ہے ننگ ہے تو بجہ یہ کہ ہم نے بے دست وپا کر لئے پاکستان بنے ہوئے تقریب انتر سال ہو چکے ہیں اور بڑی کربانیوں کے بہت 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 کہ یہ نظام بدل کے رہے گا جو جو بھی نظام ہمارے کسی کام کا نہیں ہے وہ آخر کار اس نے ڈھل نہ ہوتا گر نہ ہوتا اپنا اہل خانہ کا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی